موسیقی دورہ جڑا والا کے پیش ناظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں دورہ کے دوران نگران وزیر اعظم متاثرہ مسیحی خاندانوں سے ولاقات کریں گے اور متاثرہ لاکم وحالی کے کاموں کا جائزہ بھی لیں گے یاد رہے نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکر نے کابینا کے پہلے جراز سے خطاب کرتے کہا تھا پاکستان مسلم زہب اور زبانے بولنے والے شہریوں کا ملک ہے ملک میں قلیتیوں کا تحفظ کیا جائے گا ریاست اقلیتیوں کو نقصان پہنچانے والے اناثر کے ساتھ نہیں سابق وزیر اعظم شہباز شریف لندن پہنچ گئے ہیں ان کے ہمرا صاحب زادر سلمان شہباز دگر اراکین بھی ہیں وہ آج نواز شریف سے ملکات کریں گے سابق وزیر اعظم شہباز شریف لندن پہنچ گئے ہیں ان کے ہمرا صاحب زادر سلمان شہباز دگر اراکین بھی لندن پہنچ گے ہیں وہ آج اپنے بڑے بھائی پارٹی کا ایک نواز شریف سے ملاقات کریں گے شہباز شریف کے لندن آمد پر میڈیا کے نمائندے ان سے گفتگو کر کے لیے امارت کے باہر کھڑے رہے لیکن مقبی دروازے سے امارت میں داخل ہوئے صدر مملکہ ڈاکٹر آر اے فلوے نے سمازی رابطہ کی ویگ سائٹ ٹویٹر پروازے تردینی بیان چاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بیل پر دستخط نہیں کیے صدر مملکہ ڈاکٹر آر اے فلوے نے سمازی رابطہ کی ویگ سائٹ ٹویٹر پر گزشتہ روز اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بیل پر دستخط کی جانے کی واضح فاظ میں تردین کرتی ہے صدر ایلوی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ خدا گواہ ہے میں نے افیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ان کورنس سے متفق نہیں تھا عملے سے کہا مغیر دستخط بلوں کو مقررہ وقت پر واپس کر دی میں نے اپنے عملے سے کئی بار پوچھا کہ بل واپس کر دیے ہیں عملے نے یقیندہانی کرائی کے بل واپس کر دی لیکن مجھے آج پتا چلا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا ہے گورنر سندھ کامران ٹیسری نے صدر مملکت کی ٹویٹ پر ردی عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر کے ساتھ کیسے کوئی دھوکہ کر سکتا ہے یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں کام گورنر سندھ نے کہا کہ صدر مملکت کا ٹویٹ دیکھا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا صدر کے ساتھ کیسے کوئی دھوکہ کر سکتا ہے یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں صدر نظام کے کمانڈر ہیں معلوم نہیں ان کے آفیس میں کس نے یہ کیا گورنر کا کہنا تھا کہ صدر مملکت ہی بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا یہ پاکستان کی عزت کی بات ہے لوگ اب برنانا ریپبلک کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صدر نے دستخط نہیں کیا تو دستخط کیسے ہو گئے جواب صدر کو دینا ہوگا اس قوم کو بار بار مشکل میں ڈالا جا رہا ہے دل دکھا ہے کہ بار بار ہم کیوں رسوہ ہو رہے ہیں سعودی ولی حد شہزادہ میں محمد بن سلمان کی جانب سے مملکت میں سرمایہ کاری کے لئے بڑا اعلان کر گیا گیا سعودی ولی حد نے مقامی اور بینال اقوامی ہائیٹین کمپنیوں میں ابتدائی سرمایہ کاری کے لئے سات سو پچاس ملین ریال کا فنڈ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے بینال اقوامی خبر اصلاح ادار کی ریپورٹ کے مطابق نئی حکمت عملی کا مقصد ریسرچ اور سائنس کی منافع بخش اجادات میں تبدیلی ہے اس کے دہر ریسرچ تجدید اور افترح انسانی صحت ماحولیاتی پائنداری تجدید پذیر طوانائی اور فیوچر اقانومی جیسے قومی ترجیحات پر توجہ مرکوز کی جائے گی حلاوازی پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ شراکت بڑھائی جائے گی تاکہ سعودی ویشن دوہزار تیس کیا حداف کے حصول میں مدد ملے منافع بخش ملکی اور بین القومی شراکت کو مستحقین کیا جائے گا